السلام علیکم ویورز کیسے ہی سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں ہم سب کی دعاوں سے تو ویلکم ہے آپ سب کو میری چینل بانو فیملی ویلوگز پر تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کائنڈلی آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو بھی میرے چینل پر نیو آئے ہیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا تو آج کا ریاکشن جو ہے سلمہ یاسین سے اس کی اپنی ہی آڈینس کچھ اس کو سوالات اس سے کر رہی ہے لیکن جو کہ وہ نہیں جواب دے رہی تو میں نے سچا کیوں نہ میں دے دوں ٹھیک ہے تو سلمہ یاسین کی اوپر آج میں ریاکشن دینے والی انصاف بی بی کے اوپر تو سب سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ سلمہ یاسین کے اپنی ہی آڈینس اس سے کچھ سوالات کر رہی ہے کہ یہ فارماوس آپ کا ہے اور کیٹ کدھر ہے اور بیوی فیس ریویل کی تو بات ہی سائٹ پہ کر دینا اس کے اوپر میں بات ہی نہیں کروں گی فارماوس کا پوچھے ہیں کہ یہ آپ کا ہے یا رینٹ کا ہے یا کیا سینہ اور کیٹ کے بارے میں بہت سارے کمنٹ بوکس میں میں نے کمنٹ دیکھے پوچھ رہے تھے کہ کیٹ آپ کی ہے اور مین چیز بہت سارے آپ کے اپنے ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ پندرہ دن کی بچی کو باہر لے کے آگے بھئی ساری زندگی تم نے پھرنا ہی ہے آوارہ پھرنا ہی ہے لازٹ پریگننسی کے لازٹ آخری دنوں تک تم جو ہے پھرتی ہی رہی ہو پندرہ دن کی ابھی بچی نہیں ہوئی اور اس کو لے کر پھرنا شروع ہو گئی ہو کم از کم چالیس دن ویٹ کر لیتی چھلا نہا لیتی چھلا پورا کر لیتی پھرتی رہتی جہاں دل کرتا پھرتی رہتی جیسا کہ تم پہلے بھی پھرتی رہی ہو ٹھیک ہے ابھی تھوڑے دن پہلے تم دو تین دن پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی سلمہ میڈم تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچی کو تھنڈ لگ گئی ہے تو اور اس کے علاوہ ادروائز کچھ بھی نہیں ہے بس بچی کو تھنڈ لگ گئی ہے تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ زیادہ سے زیادہ بچی کو سردی سے بچائیں لیکن تمہیں کہا فکر ہے اس چیز کی تمہیں تو سب سے زیادہ پیاری چیز کنٹینٹ ہے تمہیں تو سب سے پیاری چیز ڈالر ہیں بات کرتے ہیں ستارہ یا سین پر تو تمہیں سب سے زیادہ ڈالر پیارے ہیں کل تم نے دیکھا کہ یار ایک جیسی روٹین دکھا دکھا کے لوگوں کو مزہ نہیں آرہا تو ویوز کم ہوتے جا رہے ہیں کل اس کے تقریباً ستر ہزار سے بھی کم ویوز تھے کہاں لاکھ پر چلے گئے کہاں ستر ہزار سے بھی کم ویوز تھے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ملاک کو باہی لے کے جایا جائے آوٹنگ کروائی جائے تو کیا پتا شاید کہ ویوز گین ہو جائیں لیکن اتنا نہیں پتا کہ بچی کو ایک بار سردی لگ گئی ہے اب دوسری بار اس کو بچا کے رکھیں اتنی سی عمر میں اس کو کیا دوائیاں ہی دیتی رہے گی اللہ ماف کرے کیسی ماں ہیں ہم تو کبھی بھی اس طرح کا نہیں سوچ سکتے ہمیں جتنا مرضی فائدہ ہونا باہی لے جانے سے ہم کبھی بھی نہ لے کر جائیں کہ کم از کم بچی چالیس دن تک گھر میں رہنی چاہیے پندرہ دن کی بچی ہے اور لے کر میڈم چلی گئی باہر اور اوپر سے کھلا ایریا ہے تھندک والا ایریا کھلا ایریا اور یہ نہیں کہ پھر ٹائم سے آ جاؤں اگر کام کے لیے چلو مان لیا گودام میں کام کے لیے گئی ہوگی تو جانا مجبوری ہوگی شاید اس کی تو ٹائم سے انسان کو واپس آ جانا چاہیئے تھا وہاں پر جا کر پکننگ میں نانا شروع ہو گئی ہے بندہ کام سے جاتا اور جلدی سے واپس آتا ہے ایک فکر ہوتی ہے نا میں نے میرا بیٹا معاشرہ ساڑھے چار سال کا ہے ساڑھے چار سال کا پوری سردیاں اس کو میں نے گھر سے باہر نہیں نکالا کہیں بھی دور نہیں لے کر گئی اگر جاتی بھی تھی تو دن دن میں کہیں جانا ہوتا تھا مجبوراں دن دن میں جاتی تھی اور دن دن میں ہی واپس آ جاتی تھی شام ہونے پہلے پہلے لیکن یہ کیسی ہو رہت ہے کہ بچی کو لے کر گئی ہے دن میں اور یہ ایسا نہیں کہ چلو ادھر جا کر دوب میں بٹھا دیں بچی کو جتنا زیادہ اس سیج کے بچے کو جتنا زیادہ کہتے ہیں کہ پہلے سردی میں جتنا زیادہ کور کر سکو کرنا چاہیے اوپر سے بچوں کے ہاتھ میں چھوٹی سی بچی چھلے کی بچی کو دے دیا ہے بچوں کو نہیں پتا ہوتا بچی کے سینے کو کیسے کور کرنا ہے بچی کے فیس کو کیسے کور کرنا ہے خود مزد سے لگی ہے ویلوگنگ کرنے اور بچوں نے بچی کو سنبھالا ہوا ہے اور ایک اور بات کرتی چلوں کہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ فارم ہاؤس کس کا ہے آپ کا ہے یا پھر کیا سین ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میری جو میری فرینڈ ہے نا ان کے مامو جان ہے وہ پوری فیملی جو ہے سعودی عرب میں رہتی ہیں تو ان کے بچوں کی بیدائش بھی سعودی عرب میں ہوئی ہے تو اس نے میں بتایا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے نا سعودی عرب میں نا اپنی جگہ نہیں آپ خرید سکتے چاہے آپ ادھر رہتے ہیں نہیں رہتے آپ اپنی جگہ نہیں خرید سکتے تو میرے خیال میں آئی ٹھنک یہ رینٹ پر ہی ہے اپنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات ہوگی کلیر ایک اور بات کہ کیٹ کا بہت سارے لوگ پوچھے تھے جن ویسے تو ان کی آرڈینس ہے ان کو شاید ان کی اپنی ہی آرڈینس ان کو ڈیلی روٹین پر نہیں دیکھتی ہے میرے خیال میں ربینہ بی بی نے جو ہے نا بتایا تھا اپنی ویڈیو میں کہ جو ہے نا کیٹ کو ازگر جو ہے چھوڑایا پارک میں کیونکہ وہ گن پھیلاتی تھی بڑی عجیب بات ہے اگر کیٹ کو آپ رکھتے ہیں کوئی پال تو جانور آپ رکھتے ہیں اس کو جیسے آپ سمجھاتے ہیں جیسے بتاتے ہیں وہ ویسے ہی کرتے ہیں بہت سے لوگوں نے کیٹس وغیرہ پیٹس وغیرہ رکھی ہوتے ہیں تو وہ ان کو جیسے بتاتے ہیں کہ واش روم میں آپ نے واش روم کرنا ہے جو بھی سمجھاتے ہیں وہ جانور اسی طرح سے سیکھتا اور ویسے ہی کرتا ہے لیکن یہ کہاں اتنی محنت کرتے پھر تے ان کو تو ویلوگنگ کرنی ہے نا تو اس لیے جو ہے یہ پھر پارک میں چھوڑا ہے اس بیچاری کو اب کیٹ پر پھر سے نظر ڈال رہی تھی پارک میں ایک اور کیٹ دیکھی ہانیا نے تو کیٹس میں اس کو لے جاؤں اس کی اماں نے فورا اس کو ادھر سے اٹھا دیا کہ نہ بھی نہ ہم تو پہلی کیٹ جو ہے پارک میں چھوڑ گئے ہیں اور تم اگلی کیٹ لے کے جانے کا سوچ رہی ہو تو اس کی اپنی ہی آڈینس اس کو کہہ رہی تھی کہ بھئی جو ہے سردی سے بچائیں چھوٹی سی بچی کو باہر نہ لے کے جائیں سی سیکشن کو تو آپ سائیڈ پر ہی چھوڑ دو بھئی اس کو تو چھوڑ دو آپ سی سیکشن کو سائیڈ پر چھوڑ دو پندرہ دن کی بچی اگر نورمل بھی ڈیلیوری ہوئی ہوئی ہو نا پندرہ دن کی بچی کو باہر نہیں لے کے جاتے وہ بھی اس طرح کے کھولے ایری میں پودے درخت وغیر آس پاس اور وہ بھی اتنی رات ہوگی کہ فل اندھیرہ ہو گیا لیکن پھر یہ بی بی لے کر جا رہی ہے بچی کو بڑی عجیب ماں ہے نہ یہ اچھی بہن ہے نہ یہ اچھی بیٹی ہے نہ یہ اچھی جو کیا کہتے ہیں اس کو بی بی کچھ بھی اچھی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یہ تو اچھی انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے ماں جوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے بہت خربانیاں دیتی ہیں اس کی اپنی آڈینس اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بچی کو مدر فیٹ کروائیں بچی کو مدر فیٹ کروائیں اگر تمہیں اتنی ہی مجبوری تھی تم دائی امہ کو گھر چھوڑ جاتی دائی امہ کے پاس چھوٹی بچی کو چھوڑ جاتی ویسے بھی تو وہ دبے والا دودھی پیتی کون سا تم مدر فیٹ کرواتی ہو تو اس کو گھر میں چھوڑ جاتی اور تم نے اپنا گودام میں جو بھی کام کر کے آنا تھا جو بھی کام تمہیں تھا گدام میں تم وہ کر لیتی کم از کم بچی کو تو گھر میں چھوڑ دیتی اتنی چھوٹی سی بچی ہے اگر واقعی وہ چھلے کی بچی ہے تو ہم تو نہیں کہتے بھئی اللہ معاف کرے ہم تو نہیں کہتے ہو سکتے تمہاری اپنی ہی ہوگی یہ تو ہم نہیں کہتے بارال بچی کا تو کچھ خیال کرو بچی پر تھوڑا سترز کھاؤ اب دو تین دن پہلے ہی تم جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی اور ڈاکٹر نے تمہیں کہا تھا کہ تھنڈ سے بچاؤ تھنڈ سے بچاؤ اس کو لیکن نہیں بھئی تمہیں تو سیر سے پاٹے کرنے ہیں آخری دن تک تمہیں پریننسی کے لاسٹ دنوں تک تم پھرتی رہی پھرتی رہی ایسا نہیں کہ تمہاری کوئی ہوتا ہے نا کہ ضروری ہوتا ہے باہر جانا کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے بہت ضروری ہے جانا اس کے علاوہ بھی تم پھرتی رہی اب بھی تم پکنک میں نہیں آئی تھی چلے ٹھیک ہے اگر تمہیں گودام میں کچھ کام ہوگا تو کم از کم شام سے پہلے پہلے چلے جاؤ دیکھیں نا آپ لوگوں کو تو بس کنٹنٹ چاہیے اب دیکھو تمہارے آج تم نے ملاک کو باہی بھی لے گئی ہونا سیر بھی کروالا اس کے باوجود دیکھو تمہارے ویوز نہیں آرہے تمہارے جو اپنے جو سو کالڈ سپورٹرز ہیں نا وہ ستارہ کی ویوز کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں نا جیسے سپورٹرز تو تمہارے ویوز بھی ان کو دیکھ لینے چاہیے بھی اسے تم اپنی اوقات پر واپس آگئے تمہارے ویوز پھر سے اپنے لیول پر اپنی جگہ پر واپس آگئے ہیں کچھ دنوں کے لئے بیٹی والا ڈراما چلا تھا اب ویوز اپنے لیول پر آگئے ہیں کہاں پانچ گھنٹوں میں اس کے اسی ازار ہو رہے تھے کہاں پانچ گھنٹوں میں اس کے جو ہے تقریباً آئی ٹھنک تیس ازار ہوئے ہوں گے تو یہ ہے آپ لوگوں کی ویلیو ٹھیک ہے کیونکہ جھوٹے رہوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا لوگ ہمیشہ سچ کو پسند کرتے جھوٹوں کو کوئی پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے تو میری ویڈیو بس یہی تک تھی تو زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنام گی تو یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں اور انصاف بی بی کو کہوں کہ تھوڑی سی شرم کر اپنے بچی پر تھوڑا سا جو ہے ترس کھا تھوڑا سا مصوم بچی کو پیدا ہوتے ہی دوائیوں پر نہ لگا اس پر تھوڑا سا ترس کھا اور اس کو گھر بٹھا مہربانی کر کے ٹھیک ہے مصوم سی بچی ہے اس لئے ہمیں خیال ہو رہا ہے کہ بھئی اس کو گھر رہنا چاہیے گھر میں تو ہر طرح کی ویلوگنگ کر سکتی ہے اگر تجھے باہر جانا ہے تو دائیہ ماں کے پاس اپنی چھوٹی سی بچی چھوڑ جائے کر لیکن اس کو بار بار باہر نہ لے کے جا ٹھیک ہے بس یہی تک تھی میری ویڈیو امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کسی اچھی سی نیس ویڈیو میں تب تک لی اپنے بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں آج رکھیے گا اللہ حافظ